ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں رمضان کی سپیشل ٹرانسمیشن میں عبادتِ رمضان اور آج چوتھا روزہ ہے اور آپ امیری ٹرانسمیشن جو دیکھتے ہیں عبادتِ رمضان میں اس میں ڈیفرنٹ سیگمنٹس ہوتے ہیں اور یہ سیگمنٹ ہے چھوٹی سی نیکی اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا اور ہم سب کو ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے اور کام جب ہم کچھ نیکی کا سوچتے ہیں نا یہ غلط ہے جب نیکی کرنی ہے تو سوچنا کیسا کیونکہ جب ہمیں معلوم ہے یہ ماہ رمضان المبارک کا دن ہے مہینہ ایسا ہے خدا نے خود ہم سے وعدہ کر لیا کہ تم ایک چھوٹی سی بھی نیکی کرو گے میں تمہیں ستر گناہ بڑھا کے دوں گا تو پھر سوچنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا آپ کی نیت ہو گئی اس نے قبول کر لیا اب جب یہ جس کے پاس چیز جا رہی ہے اب یہ اس کا کام شروع ہو گیا اس نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ اس کا معاملہ میرے رب سے ہو گیا لیکن آپ اپنی نیکی کو رائے گا نہ کریں آپ اپنی نیکی کا انتظار نہ کریں تو چھوٹی سی نیکی میں آج ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اف کورس ایک ایسا پروگرام میں کرتی ہوں جو واقعی میں مستحق ہے علی ابراہیم آئی ہاؤسپٹل اور میں محمد صالح احمد صاحب کو سلام پیش کرتی ہوں جو فاؤنڈر ہیں علی ابراہیم آئی ہاؤسپٹل سے اور انہوں نے ایک بنیاد رکھی بہت سال پہلے اور انہوں نے کہا میں اکیلہ ہی چلا تھا جانب منزل لوگ ملتے گئے کامرواں بنتا گیا تو ان کیوں نے ایک کارواں بنا لیا اس کارواں کے ایک پرسن یہاں پر موجود ہیں اور میں ان سے ملواتی ہوں کیونکہ وہ سرجن ہے اور جب میں اس دپارٹمنٹ میں ڈیفرنٹ جگہوں پر گئی اور میں نے ان کو دیکھا وہ بڑے مصروف تھے بچوں کو بڑوں کو سب کو لک آفٹر کرنا سب کو ٹریٹ کرنا ایک ایک دپارٹمنٹ میں میں گئی ہوں اور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہاں بہت زیادہ لوگوں کو ضرورت ہے ہم سب کو ان کی مدد کرنی چاہیے اس وقت وہ ہمارے مدد کے طلبگار ہیں موقع بھی بہت اچھا ہے اور دن بھی بہت اچھا ہے مہینہ بھی بہت اچھا ہے صرف اللہ پاک نے ہمیں ایک موقع دیا ہے کہ تُو نیکی تو کر پھر دیکھ میں تجھے ستر گناہ زیادہ دوں گا کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ایک سال بعد آتا ہے اور یہ خوش قسمتوں کو ملتا ہے تو نیکی کرنی ہے تو پھر اس پروگرام کو ضرور دیکھیں اس سیگمنٹ کو ضرور دیکھیں علی ابراہیم آئی ہاسپٹل سے اس وقت مصطفیٰ کمال صاحب موجود ہیں ہیڈ آف کورنیا ڈپارٹمنٹ سے ہیں اور اسپیشلی کورنل ٹرانس پلانٹ جو ہیں سرجن ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں سر بس بس کلاس اور سر آپ سے تو ملاقات ماہ پر ہوئی تھی اور ماشاءاللہ اور آپ بھی تھے میں یہ دیکھ رہی تھی کہ آپ لوگ سب کام بھی کرتے ہیں اور پھر موتیے کا اور آنکھوں کے ڈیفرنٹ آپریشنز وغیرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں یہ سب چیزیں آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اس وقت میں دیکھ رہی ہوں آپ لوگوں کو بہت زیادہ ہیلپ کی ضرورت ہے جی ہاں بلکل دیکھیں ہمارے پاس ہاسپٹل میں ڈیلی ڈیڑھ ہزار سے دو ہزار کی اوپیڈی ہوتی ہے جو کہ فری آف کاؤسٹ ہے اور ہمارے پاس الیبراہیم آئے ہاسپٹل میں آنکھوں کے ہسپتال میں ہر شعبے کے اندر ہم کام کر رہے ہیں ٹھیک پلکوں سے لے کر پیچھے کے پڑھتے تک ہم کام کر رہے ہیں ایون آنکھ کا جو پیچھے کا حصہ ہے جو برین اور آنکھ کو کنیٹ کرتا ہے اور بیٹ اڈ آکیلوپلاسٹی میں ہم اس میں بھی کام کر رہے ہیں ہر الگ ڈیپاٹمنٹ ہے ہر الگ ڈیپاٹمنٹ کا سٹاف ہے ریکارڈ کیپنگ الگ ہوتی ہے پوری پاکستان سے لوگ آتے ہیں اقفانستان سے لوگ آتے ہیں ہر دنیا کے ہر کونے سے لوگ آتے ہیں جن لوگوں کو جواب دیا جاتا ہے یا جو لوگ افورڈ نہیں کرواتے ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں کیئر کے لیے کہ ہماری یہ ٹریٹمنٹ ہو ہم پیسو کو ترجیح نہیں دیتے ہم انسان کی آنکھ اور علاج کو ترجیح دیتے ہیں اور ہمارے لئے سب سے بڑا جو مین امپورٹن موٹیو یہ ہی ہے کہ انسان کو اس کی نظر واپس دلائی جائے اللہ کے حکم سے اور ہم پیسو کے لئے بات بھی نہیں کرتے ہیں اور اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ ہمارے پاس زکاة کے فنڈز ہوں تاکہ ہمارے پاس جتنے بھی مستحق لوگ آئیں گے آپ آئیں تھی وہاں پہ آپ نے وزٹ کیا آپ نے دیکھا اور آپ نے جو کلاس دیکھی پیشنٹس کی اور آپ نے جو وہاں پہ کوریج دیا ہسپیٹل کو اور آپ نے دیکھا اس میں کہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ وہ لوگ جو لوگ دو وقت کھانے کی روٹی نہیں کھا سکتے ہیں وہ ایک آپریشن آنکھ کا کیسے کریں گے نظر کی بینائی کو رسٹور کرنے کے لئے اور ہمارے پاس ہسپیٹل میں اگر ہم زکاة میں کام کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کوالیٹی کو کمپرومائز کرتے ہیں ہم کوالیٹی آنکھوں کی ٹریٹمنٹ کی اور سرجری کی وہ ہی دیتے ہیں جو ایک آگا خان ہسپیٹل میں ملتی ہے میں ساؤت سٹی میں بھی پرائیویٹ پریکٹس کرتا ہوں میں وہاں پہ جو کالیٹی پیشنٹ کو دیتا ہوں میں الیبرائیم آئے ہسپیٹل میں بھی وہی کالیٹی دیتا ہوں میں یہ نہیں دیکھتا ہوں کہ میرے پاس پیشنٹ پیمنٹ کر کے آیا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہم نے پیشنٹ بیٹھا ہوا ہے اور وہ صرف نیڈی ہے اس کو اس چیز کی ضرورت ہے اور وہ ایک مدد کے لیے آیا ہمارے پاس تو ہم سب یہ چیز مائنڈ میں رکھ کے کام کرتے ہیں وہاں پر اور کبھی بھی ہم نے پیمنٹ کو پیسوں کو نوٹوں کو ہم نے کوئی ترجی نہیں دی ہے سر وہاں پہ بہت رش لگا ہوا تھا بلکل چھوٹے بچے معصوم بچے ان کی آنکھوں میں کچھ پروبلیم تھی جس کے سن کو دندلہ نظر آیا پہلے دن سے لے کر سو سال ایک سو سال سے اوپر تک کی عمر کے بھی لوگ آتے ہیں ہمارے پاس پہلے دن کے بچے بھی ہمارے پاس آتے ہیں بلکل اور کوئی لیمٹ نہیں ہے عمر کی کیونکہ آنکھ ہے آنکھ کی بیماری جو ہے وہ پہلے دن سے بھی سٹارٹ ہو سکتی ہے اور آپ کی عمر کتنی بھی عمر ہو اس میں بھی ہو سکتی ہے ہر اسٹیج کی ہر ایج گروپ کی الگ بیماریاں ہوتی ہیں تو اس کو ہمارے پاس ہر الگ دپارمنٹ دیکھتا ہے بچوں کا دپارمنٹ الگ بنا ہوا ہے پیچھے کے پردے کا دپارمنٹ الگ بنا ہوا ہے آگے کے پردے کا دپارمنٹ جس کو میں ہیڈ کرتا ہوں الگ بنا ہوا ہے اب ہمارے پاس کارنیل ٹرانسپلانٹ سرجری جو ہوتی ہے وہ کم سے کم تین لاکھ روپے کی ہوتی ہے پرائیوٹ سیٹ اپ میں ٹھیک ہے ہم نے الہبراہیم آئی ہسپیٹل میں میں بینگ اپرائیمری سرجن دو سو لوگوں کی فری آف کاسٹ کی ہے سرجری اور اور ایسے لوگ جن کو بلکل کوئی امید نہیں تھی ہم نے اللہ کا نام لے کر اور اللہ کو بیچ میں لاکر ہم نے بسم اللہ کر کے کام کیا الحمدللہ وہ لوگ آتے ہیں انہی آنکھوں کے ساتھ اور دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اور ہمیں بھی خوش ہوتی ہے بہت ہم نے کبھی بھی ان کے ساتھ کبھی بھی کوئی پیسو کی بات نہیں کی ہم بلکل ٹاپ پریارٹی کے اوپر ان کو رکھتے ہیں امرجنسی پروسیجرز جو ہمارے پاس آتے ہیں جس میں آنکھیں رپچرڈ ہوتی ہیں اور لوگ بولتے ہیں باقی ڈاکٹر وہ نسخے لے کر آتے ہیں ہمارے پاس کے ڈاکٹر صاحب آنکھیں نکلوانوں کے لیے آئے ہیں باہر نکالنے کے لیے بھی پیسے لے رہے ہیں ہم سنا آپ سے مفت میں آنکھ تو نکلوانے ہیں تو ہم ان کی آنکھیں بناتے ہیں کانلل ٹرانسپرانٹ سریجری کرتے ہیں اور فری آف کاسٹ ہوتا ہے ایون جو سریجری کے بعد کی دوائی جو ملتی ہے وہ دنیا کی نمبر ون جو فارماسٹیکل کمپنیز ہیں ان کو ہم فری میں دوائیاں دیتے ہیں بڑی بات کل میں یہ ہی بتا رہی تھی کہ فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ چل رہے ہیں اور آنکھوں کا جو ہے وہ ان کے پاس ایکیپمنٹس موجود ہیں وہ مشینریز موجود ہیں جو شاید آغا خان کے پاس بھی نہ ہو اپر لیول کی ان کے پاس آنکھوں کی جو ہیں مشینریز موجود ہیں اور فری آف کاسٹ ہیں اب آنکھ میں ریٹینہ ہو یا آپ کے آنکھ میں موتیا کا پرابلم ہو آنکھ میں پانی چلا جائے آنکھ ریڈ ہو جائے اور کسی بھی یا دھندلہ بچوں کو میں نے دیکھا چھ سال پانچ سال کے بچوں کو دھندلہ نظر آ رہا ہے تو وہ ان کا کسی بچی کا آنکھیں گھومی ہوئی ہیں تو یہ سارے آپریشن لیکن میں ہرٹ پتہ کل کل کیا ہوئی دکھی ہو گئی اگرم جب ڈاکٹر کلیم صاحب نے یہ کہا کچھ لوگوں کا آپریشن اتنا ککلی کرنا پڑتا ہے یعنی کہ ان کو جلدی اور ان کے پاس اگر ہمیں بھی ہم بھی مطلب بیماری بھی رینج نہیں ہوتی تو وہ آگے چل کے وہ بلائنڈ ہو سکتا ہے جی بلکل تو صرف اس وجہ سے ہم بھی بہت مطلب مجبور ہو جاتے ہیں میں وہاں بڑی اداس ہو گئی تھی دیکھیں آپ مدد کا تب ہی سوچ سکتے ہیں جب آپ کے پاکٹ میں کچھ ہوگا بلکل بلکل اگر آپ کی پاکٹ میں کچھ نہیں ہوگا تو آپ مدد کا سوچ سکتے ہیں کر نہیں سکتے ہیں تو اس لیے جب تک زکاة ہمارے پاس ہوتی ہے ہم بلکل فراوانی سے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اور زکاة کا ہونا فنڈز کا ڈونیشن کا سب کا ہونا ہمارے لئے ظہوری ہے تاکہ ہم اپنی سرویسز کو کنٹینیو رکھیں اور اپنی کالٹی کو مینٹین رکھیں بلکل بلکل اور میں ابھی ناظرین سے پھر اپیل کرنا چاہوں گی اور ان کا بھی ابھی سپیشل پیکیج بلکل ان کے درمیان میں اس لیے دکھانا چاہوں گی ان کی گفتگو سے آپ کو لگے کہ اس وقت جن لوگوں کو ٹریٹ کر دیا جاتا ہے وہ کیا اپنی فیلنگ کا اظہار کرتے ہیں اور کیسے لوگ ہیں اور بہت ہی بیچارے میں یہ کہوں گی وہ واقعی میں مصطفیٰ کمال صاحب نے ٹھیک کہا کہ دو وقت کی روٹی بھی ان کو نصیب میں ہوتی سوچیں جن کی آنکھوں میں نور آ جائے اور وہ ہماری طرح یہ ساری رنگینیاں دیکھ سکیں تو اس سے بڑھ کے ہم نے کیا نیکی کر لی تو یہاں پر ایک اسپیشل ان کا پیکیج دیکھتے اور فوراں واپس آتے